السلام علیکم ام کلینیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انڈوں کے ہلپ پینیفیٹس کیا ہیں کیسے استعمال کرنے چاہیے کتنے استعمال کرنے چاہیے کون سی چیز انڈوں کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں کون سی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی اور سب سے بڑھتا اور سب سے غصے والی جو میتھ میرے سامنے آتی ہے کہ جی اگر ویٹ لاؤس کرنا ہے تو انڈے کی یوک سائٹ پہ کر دو تو اس سب میں کتنا سا اچھا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سٹارٹ والی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں جو لوگ انڈے کی یوک سائٹ پہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اگر آپ کا کالیسٹرول کا مسئلہ ہے بلڈ پرشر کا مسئلہ ہے تو آپ نے انڈے کی یوک احتیاط سے استعمال کرنی ہے احتیاط سے استعمال کرنے سے مرادی ہے کہ اگر آپ چار انڈے دن میں کھا لیں تو چاروں کی یوک نہیں کھا لیں ایک انڈے کی یوک استعمال کریں باقی تین کی یوک جو ہے وہ پھینکتے ہیں لیکن اگر آپ ویسے ویٹ لاؤس کے لیے یا اپنی صحت کے لیے انڈوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ساری غزائیت اس کی یوک کے اندر ہے اس کی ایک وائٹ میں وہ طاقت نہیں ہے وہ صرف البیومن ہے اس میں وہ غزائیت نہیں ہے جو ایک یوک کے اندر ہے جو خواتین میرے پاس آتی ہیں پریگنٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کنسیف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تین بچوں کی ماں ہیں انہوں نے بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے لیکن اگیوک سائیڈ پر کر دیتی ہیں آپ لوگ کھائیے کھوکھلی چیز آپ لوگ کھا رہے ہو تو اس نے آپ کی کیا ہیلپ کرنی ہے اور اس نے آپ کو کیا بینیفٹس دینے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیر کرنا چاہتی تھی کہ ایک ایگیوک آپ لے سکتے ہیں ہاں اگر کسی کا کالیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے depend کرتا ہے کالیسٹرول لیول ہے کہاں پہ کیونکہ آپ ظاہر ہیں میں کوئی بیس کروڑ عوام کے اس پہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کالیسٹرول لیول لیکن ہاں یہ ہے اگر آپ کا کالیسٹرول لیول بڑھا ہے تو آپ کوشش کریں آپ دو ایک بائٹس کا اوملیٹ لے لیں پھر آپ ایگیوک استعمال نہ کریں اگر آپ کا بلڈ پرشور بہت ہائی ہوا ہے کسی دن تو پھر بھی آپ نے ایگیوک استعمال نہیں کرنی عام روٹین میں آپ ایگیوک استعمال کر سکتے ہیں ویٹ لاؤس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ آٹھ ہٹ ایگیوک کا حلوہ بنا کے کھائیں گے یا آپ ایگیوک جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو بلا شبہ یہ ویٹ گین کرا دیتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ ویٹ لاؤس کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک انڈا پورا کا پورا استعمال کر سکتے ہیں ساری غزائیت اسی کے اندر ہیں ویٹ لاؤس کرنا ہے لیکن خود کو اندر سے خالی نہیں کر لینا یہ نہیں کرنا کہ ہم نے جی ویٹ لاؤس کرنا ہے تو ہماری صحیح جائے بھاڑ میں ہم تو ویٹ لاؤس کر رہے ہیں یہ کام نہیں ہونے چاہیے سو بہرہ حال ایک یوک آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں ایک ایک یوک آپ نے استعمال کرنی ہے بچے بھی ہیں تو وہ ایک پورا انڈا دن میں استعمال کر سکتا ہے سورس ہے بہت سارے نیوٹرینٹس کا بہت اچھا سورس ہے انڈا وائٹومن ڈی کے ٹاپک پر میں اکثر بات کرتی رہتی ہوں کہ ہم پاکستان میں وائٹومن ڈ کی بہت ادھا کمی ہے ہم ایشنز وائٹومن ڈ جتنا مرضی سورج میں بیٹھ لیں ہم صحیح سے ایبزورب نہیں کر پاتے ہماری سکن ٹون ایسی ہے کہ ہم صحیح سے وائٹومن ڈ کو ایبزورب نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وائٹومن ڈ کی کمی ہے وائٹومن ڈ بہت کم ڈائیٹ کے اندر ہوتا ہے انڈے کے اندر وائٹومن ڈ موجود ہے سو صبح اٹھ کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئرن کا بہت اچھا سورس ہے بہت سارے نیوٹرینٹس کا بہت اچھا سورس ہے اگر آپ صبح اٹھ کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو اس کی ایبزوربشن میکسیمم ہوگی جو لوگ بیٹ لاص کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک سے دو انڈے صبح اٹھ کے استعمال کر سکتے ہیں یوک سمیرت استعمال کریں ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دو یوک استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو صورہ نہ کرے اگر آپ نے دو انڈے استعمال کرتے ہیں خواتین یہ کر سکتے ہیں کہ ایک انڈہ یوک کے ساتھ اسکسز میں یہ کیا جا سکتا ہے سو صبح اٹھتے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرا اس کا سب سے بہتر استعمال آتا ہے سنیک ٹائم پہ ناشتہ آپ نے لیٹسے جو کے دلیے کا کر لیا جائی کے دلیے یعنی بارلے یا اوٹس کا کر لیا اب آپ کو بے وقت پھوک لگ رہی ہے تقریبا کوئی شام کو چار پانچ بجے ہم سب کی عادت ہے کہ جی شام کو چار پانچ بجے ہمارا دل کا رہا ہوتا کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جا اور کچھ ایسا ملے جس سے پیٹ بھی بھر جا کیونکہ سردیوں میں نا یہ میں نے خود بھی نوٹ کیا سردیوں میں بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیلڈی منچنگ ہماری چل رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں ایک انڈا بوائل کر کے ایک انڈا کم سے کم آئل کے اندر فرائے کر کے آپ اس ٹائم پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بوائل اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کافی دیر تک فیلنگ آف فلنس دیتا رہتا ہے کافی دیر تک آپ کو ایسے لگتا ہے ہم نے بہت کھایا لیکن یہ کلیر کرتی ہے چلو اس میں فائبر نہیں ہے فائبر وہ چیز ہے جو آپ کو بیسیکلی فیلنگ آف فلنس دیتا ہے کسی بھی ڈائٹ کے اندر ہو اس کے اندر یوک جو ہے وہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتی ہے آپ کو کافی دیر تک لگتا ہے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے فائبر اس کے اندر زیرو ہے which means کہ اگر آپ پورے کے پورے دن میں ایک ڈائٹ کرتے ہیں اگر آپ پورے دن میں صرف انڈوں کا استعمال کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے سو گئے اب خواتین کا دل کر رہا ہوتا ہے ہم ٹی وی تو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کچھ کھانے کو اور ہمارا ہاتھ جاتا ہے پیکٹ کی کسی فود پہ وہ فلانچ اپس ہم کھا لیتے ہیں نمکو ہم کھا لیتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس ٹائم پہ کیا کھائیں تو ہم کچھ نہ کچھ غلط کھا لیتے ہیں نمکو مونگ پھلی ڈائے فروٹ ان سب پہ ہم شورت سے زیادہ بینج کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں تو ماں کو دل کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا ٹائم ملے تھوڑا سا جس میں وہ کھا بھی سکیں ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ سکیں اور یہ نیٹرل ہے اس ٹائم پہ آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے باقی دونوں ٹائم پہ استعمال نہیں کیا تو آپ اس ٹائم پہ انڈے کا استعمال دے ہیں وہ کر سکتے ہیں دن میں 3 ایکس میکسیمم آپ نے لینے اس سے زیادہ نہیں لینے وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے 1 ایک اے ڈے is enough لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں یا کچھ اس کیس میں میکسیمم 3 ایکس اس سے زیادہ نہیں بہتر یہ ہے کہ آپ 2 ایکس سے زیادہ استعمال نہ کریں دن کے اندر جو لوگ باڈی بیلڈنگ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ 2 ایک پورے لیتے ہیں اور ساتھ میں بہت زیادہ ایک بائٹس لے لیتے ہیں اس پہ تھوڑا سا میرا اختلاف رہتا ہے لیکن چلیں اس کی طرف نہیں آئیں گے ورنہ وہی بات کے کومنٹ سیکشن ہمارا سارا کا سارا بھر جاتا ہے باڈی بیلڈر سارے کے سارے ڈیفرنٹ کرنے آ جاتے ہیں بہتر زیادہ سکول آف تار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے سو بیرہا ہاتھ جو تیس رہا اس کا آئیڈیل ٹائم آتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ اس کا ایسا سناک استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویٹ لاؤس کرنا ہے اور انڈے سے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ رات کے کھانے کو ری پلیس کر لیں ٹو ایکس کے ساتھ ٹو بوائلڈ ایکس رات کے کھانے کی جگہ آپ استعمال کر لیں گے تو آپ کا بڑا اچھا ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے کیونکہ رات کو آپ نے صرف اور صرف پروٹین لیا ہے لیکن اس کے ساتھ بال آف سیلیڈ لینا بہت ضروری ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ انڈے و بال کے سلات کے اندر کاٹ کے ڈال دیں اگر آپ نے اس کے ساتھ سیلیڈ نہ لیا وہی بات شدید کانسٹیپیشن ہو جائے گی جیسے میں نے پہلے منشن کیا ہے اس میں فائیبرز نہ ہونے کے برابر ہے زیرو فائیبر ہے اس کے اندر سوئر کانسٹیپیشن کا مسئلہ کرے گا اور انڈ پہ آپ کو بغاسی کا مسئلہ بھی شروع ہو سکتا ہے ویٹ لاؤس اس سے ہو سکتا ہے ناشتے کو بھی آپ ریپلیس کر سکتے ہیں آپ ڈینر کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اگر زیادہ اچھا ویٹ لاؤس کرنا ہے تو ڈینر کو ریپلیس کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈینر میں اگر آپ کاربز لیتے ہیں تو وہ برن نہیں ہوتے صحیح طریقے سے ناشتے میں آپ کاربز لیتے ہیں کپ آپ اس کے ساتھ پی سکتے ہیں اب انڈے کے ساتھ کیا چیز نہیں لینی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں انڈہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوشش کریں گرین ٹی بلیک کافی یا چائے کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تینوں چیزیں انڈے کے اندر جو نیوٹرنٹس ان کی ابزارپشن کو روک دیتی ہیں چاہے آپ ناشتہ ایک کبل انڈے کا کر رہے ہیں چاہے آپ ٹو بولڈ ایکس کا کر رہے ہیں کوشش کریں اس کے ساتھ گرین ٹی بلیک کافی یا ہمارے گھروں میں جو عام روٹی میں چائے بن رہی ہوتی ہے اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ نیوٹرنٹس کی ابزارپشن کو رکھیں گے یہ نیوٹرنٹس کی ابزارپشن رکھ گئی تو وہی بات آگئی کہ ہمیں ایک خوکلی چیز کھا رہے ہیں ویٹ لاؤس تو ہو رہے ہیں لیکن خوکلی چیز کھا رہے ہیں ہاں آپ شروع میں یہ کر سکتے ہیں میں نے دیکھا خواتین کو عادت ہوتی ہے ناشتے میں چائے نہ ملے تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہونے لگ رہتا ہے اس کیسے میں آپ یہ کر سکتے ہیں آپ انڈے لے لیں جتنا ہو سکے کنٹرول کریں پندرہ منٹ بعد بس ہو گئی ہے تو پندرہ منٹ بعد چائے پی لیں اگلے دن کوشش کریں کہ آج میں نے چائے بیس منٹ بعد ہی پینی ہے اس سے اگلے دن کوشش کریں آج میں نے چائے پچیس منٹ بعد ہی پینی ہے اب ایسا اپنی روٹین کو آدھے گھنٹے تک لے کے جا سکتے ہیں آدھے گھنٹے بھی میں بہت اس پہ کہہ رہی ہوں آئیڈیل یہ ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے کے اندر کچھ نہیں کھانا بہت وہی بات کہ ہمیں عادت ہے کہ ہم نے سب آٹ کے کوئی ہارٹ بیوریج لینی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کا مارڈن ضرور دے دیں انڈے کے ساتھ آپ اٹلیس چائے کافی یا گریٹی کا استعمال نہ کریں شکریہ بہت بہت